کرونا کے پینڈیمک کا جو ایک بورانی ایک کیفیت ہے اس کا بلوشتان اور پوری ملک کو اس کا سامنا ہے بلکہ پوری دنیا کو اس کا سامنا ہے اور اس سلسلے میں حکومتی سطح پہ حکومت جو ہے وہ ہر حوالے سے اقدامات کر رہی ہے لیکن چونکہ یہ پینڈیمک ہے اور عوام کو ہم نے باہر صورت کرونا سے بچانا ہے تو اس میں پھر اتنی ذمہ داری عوام کی بھی بنتی ہے کہ وہ بھی اپنا خیال رکھیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ عید کے بعد جو مارکیٹ بند ہوئی ہے یا اب توڑے توڑے شاپس کھلنا شروع ہو گئے ہیں توڑا جو ہم نے ابزرف کیا ہے کہ ہمارے جو شاپ کیپرز ہیں وہ ایس او پیز ابزرف کر رہے ہیں اور ساتھی ہمارے عوام جو ہے بہت بڑی دادا تو میں نہیں کہوں گا بارحال قدرے ایک بہتری نظر آ رہی ہے ان ٹرمز آف ابزرونگ دی ایس او پیز ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پیرامیڈکس وہ ٹوئنٹی فور سیون کرونا کی جو پیشنٹس ہیں ان کو سرف کر رہے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے ڈاکٹرز صاحبان کو اپنے پیرامیڈکس کو اور سیکورٹی کے وہ ادارے ہمارے پولیس سیکورٹی گارڈز اور وہ سرکاری ملازم یا وہ پرائیوٹ آرگنائزیشن کے لوگ جو سرف کر رہے ہیں پلستان گورمنٹ نے ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پیرامیڈکس کو سرف کرنے کے لیے روز اول سے ہر ایک سہولت پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے جن میں پی پیز ہیں ماسکس ہیں گاغلز ہیں کیپ کورز ہیں شو کورز ہیں جو بھی ریکوائیڈ ڈاکٹر صاحبان کو کرونا کمبیٹ کرنے کے لیے ایکوپنٹ ضرورت ہے وہ ہم فرام کرتے رہے ہیں اور وافر مقدار میں ہم نے فرام کی ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس یہ سارا سٹاک اس وقت وافر مقدار میں موجود ہے لیکن کل بلستان گورمنٹ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے وہ ڈاکٹر صاحبان پیرامیڈکس سرکاری ملازمین جو کرونا کے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے کرونا انفیکشن سے متاثر ہوئے اور متاثر ہونے کے ساتھ جو جو شہید ہوئے ہیں ان کو شہدہ ڈکلیئر کرتے ہوئے جو بلستان میں دیگر سرکاری ملازم جو جیوٹی کے دوران شہید ہوتے ہیں جو شہدہ پیکج ہے وہ ان کے لوائکین کو دینے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ ایک پورا پیچک پیکج ہے اس کی کی جا چکی ہے جو گریڈ وائز ہے مختلف گریڈ کے شہدہ کے لیے مختلف اس میں کمپنسیشن جو ہے وہ ایک رقم ہم ادا کرتے ہیں گو کے اس رقم سے جو ناتالف تلافی نقصان ہمیں ہوا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا لیکن بلستان گورنمنٹ جو ہے نا ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے فیملیز کے ساتھ جو ہے کنٹیبیوٹ کریں اس کے علاوہ دیگر جو ڈاکٹرز پیرامیڈکس جو آہ کرونا کو کمبیٹ کرنے کے لیے آسپیٹلز میں ڈیوٹی دے رہے ہیں فاطمہ جنہ چیست آسپیٹل شیخزید میں ان کے لیے بھی جو ہے اضافی بونسز کا اعلان کیا گیا ہے جو یکم مارچ سے آہ ہمارے ان پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز صاحبان کے جو آہ تنگ خواہیں ہیں اس میں اس کا اضافہ کیا جائے گا پلستان گورنمنٹ نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ اب تک ہمارے سیول سیکٹریٹ میں ایک آدھ شعبوں کے علاوہ سب بنتے ہوم ڈپارٹمنٹ کو ہم نے آہ کولنے کی اجازت دے دی تھی اس سے قبل اب چونکہ بجٹ اور ڈیولپمنٹ جو سیکٹرز ہیں آہ اس میں کام کرنا ضروری ہے پلستان گورنمنٹ بجٹ کی تیاری کر رہی ہے تو بجٹ اور ڈیولپمنٹ پی ڈی وغیرہ سے منسلک جتنے بھی آہ سیکٹریٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں آہ انہیں بھی کولنے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن ویزٹرز جو ہے وہ علاو نہیں ہوں گے اب تک مجھے یاد ہے جب ایک آزار کرونا پازیٹیو پیشنگ سامنے آئے تھے آپ بھائیوں کے ساتھ میں جب وہ شیئر کر رہا تھا میرے اور آپ کے احساسات جو ہے وہ پڑے پریشان کھنتے کہ اب بلوستان میں کیسز ایک آزار تک پہنچ گئے لیکن انفرچنٹلی آج دیکھیں کہ چار آزار سے زیادہ ہو گئے ہیں اب چار آزار ستاسی کیسز آپ کے سامنے ہیں اور ان چار آزار ستاسی کیسز میں صرف منت اف میں میں تین آزار اٹھاتیس کیسز سامنے آئے جو بنتے ہیں کل کیسز کا چورتر اشاریہ پانچ پرسنٹ اور لاکڈاؤن جب ہم نے ریلیکس کیا سمارٹ لاکڈاؤن میں اس کو کنورٹ کیا گزشتہ دو ہفتوں میں ان تین آزار اٹھاتیس میں سولہ سو انتر کیسز یہ آئے جو بنتے ہیں کوئی پینسٹ پرسنٹ لیکن اور آل اگر ہم دیکھیں منت اف میں میں آل موز سمارٹ لاکڈاؤن سے قبل یا سمارٹ لاکڈاؤن کے دوران وہ جو شرح ہے وہ تقریباً ایک ہی رہا ہے کوئی زیادہ اس میں فرق نہیں پڑا کوئی دس سے بارہ پرسنٹ جو ہے اس میں اضافہ ہے اموات میں اضافہ جو ہے وہ تشویشناک ہے ہیوریج ہمارے ایک پرسنٹ ٹوٹل جو پازیٹیو کیسز رہے ہیں ان کا ایک پرسنٹ جو ہے جو پیشنٹس ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوتے رہے ہیں اللہ ان کو مغفرات فرمائے بیچ میں یہ دو پرسنٹ تک پہنچا واپس ایک پرسنٹ لیکن ابھی ہم نے یہ دو دن قبل فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیشنٹس یا وہ لوگ جو جن کی رپورٹس پازیٹیو ابھی تک نہیں آئے یا انہوں نے اپنے رپورٹس آسل نہیں کیا یا ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کرایا لیکن جو سمٹمز ہیں وہ کرونا کے ہیں اور ان سمٹمز کے ساتھ اگر کسی کی شادت ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم اب رپورٹ کر رہے ہیں لہٰذا اس طرح صرف کل سولہ کیسز جو ہیں آہ آمواد کے واقع ہوئے ہیں بلوشتان میں جن میں تین کنفرمد کیسز ہیں جو آلریڈی کرونا پازیٹیو تھے لیکن تیرہ سسپیکٹڈ کہہ لے یا پروبیبل کیسز جو ہمیں شبہ ہے کیونکہ جو سمٹمز تھے وہ کرونا کہتے تھے تو اس طرح صرف کل کے روز جو ہے سولہ آہ افراد جو ہے وہ جانبک ہوئے ہیں پرسوں جو ہے سترہ سسپیکٹڈ اس طرح کے اموات واقعی ہوئے ہیں اور دو جو ہے ریپورٹڈ کیسز تھے اس مہینے کے شروع میں بلوستان گورنمنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ ہم نے پورے بلوستان میں ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کیے پھر ہم نے رینڈم ٹیسٹنگ شروع کی تاکہ جو ٹریجیکٹری ہے جو جو پرسنٹیج ہے ایکچول وہ ہمیں سمجھ آ سکے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ بلوستان میں اموات کی شرعہ جو ہے وہ گزشتہ ایک مہینے سے خصوصاً وہ بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہوا ہے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جتنے بھی اموات واقع ہو رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحبان کمیشنر صاحبان وہ جو ہمارا بی سویو سی ہے جو ہمارا ادارہ ہے وہ اس کو ریپورٹ کریں گے اس کے مطابق مئی میں صرف بلوستان میں چار سو بیانوے افراد کے اموات واقع ہوئے ہیں جن میں کرونا بھی ہیں اور کرونا کے علاوہ دیگر امراض سے بھی لوگ جانبک ہوئے ہیں لیکن یہ بھی وہ کیسز ہیں جن کے یا ڈیٹس آف کرٹیس ایشوز کیے گئے یا جو ریپورٹ ہو سکے ہمیں خدشہ ہے کہ کیسز اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور کل سی ایم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مزید ہیوری انڈویجول کوئی بھی یا کوئی بچہ ہے جوان ہے یا بزرگ جس کا بھی موت واقع ہو رہا ہے کسی بھی سمٹم کی وجہ سے طبعی موت یا غیر طبعی یا کسی بھی صورتحال میں اس سب کو ہم ریپورٹ کریں گے اور وقتاً وقتاً انشاءاللہ کل کے اجلاس میں ہم اس کے لیے فنڈ بھی ریلیس کر رہے ہیں اور جو ریکوائیڈ جو میڈیسن ہے وہ بھی اس کو باہر صورت ہم میکشور کر رہے ہیں لیکن عوام میں ایک کنفیوجن پائی جاتی ہے کہ کسی کو اگر کرونا کی وجہ سے بھی سمٹم سامنے آ رہے ہیں فیور ہو رہے ہیں لیکن وہ اس بخار کو بھی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو ملیریا یا ٹائ فائٹ کہہ کے نظر انداز کر رہے ہیں ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ بھلے بخار کے ساتھ ہی جب آپ ملیریا یا ٹائ فائٹ کا ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو ساتھ ہی کرونا کا بھی کرائیں ہم ڈاکٹر سہیوان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی ار ایک بخار کے پیشنٹ جو ان کے پاس جاتے ہیں ساتھ انہیں جو سمپیمیٹک بنیادوں پہ کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ انہیں سجیسٹ کریں تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی کرونا سے متاثر ہے تو وہ ہمیں معلوم ہو سکے بلوستان گورنمنٹ نے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اکتر آئیسولیشن فیسٹری ہم نے اسٹیبلش کی ہیں جن میں فوری طور پر اس وقت سولہ سو پیشنٹس کو ہم ویل اکومیڈیٹ کر سکتے ہیں with each and every فیسٹری مزید جو ہے کوئی دو ہزار سے زائد آئیسولیشن فیسٹری ہم فوری طور پر اسٹیبلش کر رہے ہیں جن میں نو سو ساٹھ بیڈیٹ دش میں میڈیکل کامپلیکس اور چار سو ساٹھ بیڈیٹ آپ کے سپینی روڈ پہ صرف کوئیٹا میں چار ہزار بیڈیٹ آئیسولیشن فیسٹری کا جو ہے ہمارا پروگرام ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ خوشنصیبی کی بات یہ ہے کہ ان آئیسولیشن فیسٹری میں اکتر میں سے صرف چار آئیسولیشن فیسلیٹی شیخ زہد فاطمہ جنہ ہمارا سیول آسپیٹل میں اور بی ایم سی میں جو فیسلیٹیز ہیں مجموعی طور میں ان میں صرف ڈیٹ سو پیشنٹس اس وقت موجود ہیں باقی آپ کے بائیس سو کے قریب جو پیشنٹس ہیں وہ آئیسولیشنز میں ہیں وینٹی لیٹرز پہ الحمدللہ کوئی ایک بھی پیشنٹ اس وقت بلوشتان میں نہیں لیکن چپیس ایسے پیشنٹس ہیں جو کچھ کریٹیکل ہیں اور انہیں آئیسیو شفٹ کیا گیا ہے انہیں آکسیجن فرام کی جا رہی ہیں جن میں صرف بیس جو ہیں وہ شیخ زہد آسپیٹل میں ہیں کارنٹائن سینٹر ہم نے ساٹھ سٹیبلش کیے جن میں چھے ہزار پانسو افراد کو ہم ویل اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں with all ایسو پیز and فیسلیٹیز لیکن الحمدللہ جو اس وقت کارنٹائنز میں ہیں پورے بلوشتان میں لوگ وہ ان کی تعداد چودہ سو ہے جن میں مینلی پانسو کے اپشین میں ڈائیسو شوب میں ڈیڑھ سو لزبیلا میں اور کل عبداللہ کا جو فیکر کچھ دنوں سے زیادہ آ رہا تھا لیکن آج کی تاریخ میں کل عبداللہ کے کارنٹائن سینٹر میں اب کوئی ایک بھی سسپیکٹڈ کیس موجود نہیں کوئی فرد وہاں میں موجود نہیں اسی طرح ایک اور خوشنصیبی کی بات ہے کہ ہمارے جو کرونا کے پیشنٹس تھے ان میں ریکوری ریٹ پہلے ففٹی فائف پرسنٹ تھی جو گٹتے گٹتے تیرہ پرسنٹ تک نیچے آگئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا تھا لیکن کیسز بڑھنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو سیعتیاب ہونے کی شرح ہے مریضوں کی وہ بھی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے ہب ہمارا جو ایوریج ہے ریکوری ریٹ وہ ہے ترٹی سکس پرسنٹ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے اسی طرح چتیس پرسنٹ جو ہے وہ پیشنٹس وہ ریکور ہو رہے ہیں یعنی چار ہزار ستاسی پیشنٹس میں سے چودہ سو اب تک مکمل سیعتیاب ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک تعالی سے ہم دعاگو ہیں کہ اللہ کرے یہ جو سیعتیابی کا جو شرح ہے اس میں اضافہ ہو بچے جو ہے ایک سے دس سال کے وہ مجموعی طور پہ سات پرسنٹ متاثر تھے ان میں بھی تھوڑی سی کمی آئی ہے اب وہ سکس پائنٹ فائف پرسنٹ ہیں اور اسی طرح جو سب سے زیادہ جو متاثر تھے ہمارے نوجوان تھے وہ لا پروائی کرتے تھے غیر محتاط رہتے تھے کل جو کیسے سامنے آئے تھے اس کا فورٹی سکس پرسنٹ وہ جو ہے ہمارے پہلے جو ہے نوجوان تھے ایج گروپ ان کا جو ہے جو بیس سے چالیس سال کے ہیں اب جو ہے عرص میں بھی کچھ کمی آئی ہے یعنی چالیس پرسنٹ تھا اس کا یہ مطلب ہے کہ نوجوان اب محتاط ہونا شروع ہو گئے ہیں پہلے ہم رینڈم ٹیسٹنگ کرتے تھے لوگوں کے ٹیسٹ لیتے تھے لوگوں کو ہم بتاتے تھے کہ کرونا ہے کرونا کا خطرہ ہے لوگ ہماری بات نہیں مانتے تھے پھر ہم نے رینڈم ٹیسٹنگ شروع کی رینڈم لی جا کے لوگوں سے ہم سیمپلز لیتے تھے لیکن اب ایک صورتحال میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ اب کرونا اسیمپیمیٹک نہیں رہا سیمٹمز بھی جو ہے وہ مائلڈ نہیں رہے بلکہ سویر سیمٹمز سامنے آ رہے ہیں اور ہمارے بہت سارے لوگ کرونا سے متاثر ہو رہے ہیں اور آسپیٹلز میں وہ اپنا چیک اپ بھی کرا رہے ہیں اپنے سیمپلز بھی وہ ٹیسٹ کرا رہے ہیں اور ہب ایک عام فہم اور لوگ اس بات کو سمجھنا شروع ہو گئے کہ گورنٹس بالکل درست کہہ رہے تھے کہ کرونا ایک حقیقت ہے یہ ایک وبا ہے یہ پیلتا جا رہا ہے اب لوگوں نے اس سچائی کو بائے کرنا شروع کیا ہے لیکن کوئٹہ سے باہر جو ہمارے دیات ہیں وہاں پہ لوگ اب بھی اس کو کم فالو کر رہے ہیں زیادہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہا ان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس سوپیز کو فالو کرے کیونکہ ہم نے اس سوپیز فالو کرتے ہوئے کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا ورنہ کرونا میں جینے نہیں دے گا یہ بات تیہ ہے اس لیے تیہ ہے کہ اگر کرونا سے کوئی متاثر ہوتا ہے تب بھی کرونا آپ کو جینے نہیں دے گا آپ بیمار پڑ جائیں گے کرونا سے کسی کا موت واقع ہوتا ہے ظاہر ہے زندگی ہی ختم ہوگی کرونا جینے نہیں دیتا اگر کرونا کی وجہ سے سٹرک لاکڈاؤن کیا جائے سخت لاکڈاؤن کیا جائے تب بھی کرونا اور بو وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے یہ ہم نے ڈیڑھ ماہ سٹرک لاکڈاؤن کر کے دیکھا تقریباً دو افتے سے سمارٹ لاکڈاؤن کا یہ مرحلہ جاری و ساری ہے سیکنڈ جون تک اور کرونا پوری دنیا جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ سال ڈیڑھ سال یا دو سال مزید کوئی اس کی ویکسین کوئی میڈیسن ایزی لی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہوا دکائی نہیں دے رہا اور اگر ہم سٹرک لاکڈاؤن کا فیصلہ کرتے بھی ہیں تو کیا پھر دو سال کے لیے یا پھر یہ فیصلہ کر کے ہم سٹرک لاکڈاؤن کریں کہ جب تک ویکسین نہیں آتی میڈیسن نہیں آتا ہم لاکڈاؤن کریں اگر عوام یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کیا جائے ایسا کوئی فیصلہ کیا جائے تو پھر ٹھیک ہے اگر عوام چاہتی ہے کہ ایسا نہ ہو اور یہ سمارٹ لاکڈاؤن کے ساتھ ساتھ جینا بھی سیکھیں ایس اوپیس بھی عمل درامت کریں تو پھر بال جو ہے وہ عوام کے کوٹ میں پھر عوام ایس اوپیس پر عمل درامت کریں اور ایس اوپیس مشکل نہیں ہیں کم از کم کوٹا کی سطح پر میں یہ ضرور کہوں گا یا بلوستان کے وہ ایریاز جہاں پر خدا نہ خواستہ زلزلے آتے رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ زلزلے کے ایک ہی شوق سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور جب تک آفٹر شوق جاری رہتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں نہیں جاتے ہیں اور اسی طرح اب کرونا کا جو ایک بہنچال آیا ہوا ہے اس کو بھی آپ زلزلے ہی سے تعبیر کریں گو کے اس میں آپ کو گھروں سے باہر نہیں رہنا گھروں ہی میں رہنا ہے زیادہ وقت آپ نے گھروں میں گزارنا ہے تو اس ایس سو پیس پہ آپ فالو عمل درامت کریں گے جب تک پھر ویکسین آتی ہے میڈیسن آتی ہے پھر کرونا ہمیں زیادہ متاثر نہیں کرتا نہ انفیکشن کیسز بڑھیں گے نہ ہموات بڑھیں گے اور نہ گورنمنٹ پہ پریشر بڑھے گا اور نہ آپ کو پریشانی کا سامنا ہوگا آخر میں ایک دفعہ پھر میں یہی گزارش کر رہا ہوں عام سے کہ بلوستان گورنمنٹ کو یہ ایک خدشہ تھا کہ ہماری جو وینٹی لیٹرز ہیں وہ ناکافی ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑی سپائک آتی ہے کرونا کی انگامی صورتحال سے نمٹنے کی اگر کوئی ایسا معاول آتا ہے تو پھر وینٹی لیٹرز کی کمی کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہو سکتا تھا اور پاسٹ میں آپ کیا ڈپارٹمنٹ میں پاسٹ گورنمنٹ میں جو بیٹ گورننس اور غیر ذمہ داری کا ایک معاول رہا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں ہوا اس حکومت جا کے ڈپارٹمنٹ کو اتنا ضرور پاؤں پہ کڑا کیا ہے کہ آج اتنی بڑی وبا کے ساتھ بھی ہم جو ہے الحمدللہ بڑے بہترین انداز میں مطمئن انداز میں نبرت آزمہ ہیں وینٹی لیٹرز ہم نے کچھ بڑھا لیے مزید پچھتر وینٹی لیٹرز بلستان گورنمنٹ نے آرڈر پلیس کی ہیں ایک سو پینٹالیس وینٹی لیٹرز انڈی ایم اے سے ہم نے گزارش کی ہے اور انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے جو فرام کریں گے دو مزید موبائل لیبز ایک چمن ایک نصیر آباد کیلئے ہم نے گزارش کی انڈی ایم اے کو ایک آلریڈی تفتان میں موجود ہے کل سے شیخزید آسپیٹل کا لیبارٹری وہ بھی فنکشنل ہو گیا ہے کل ٹیسٹ کا کنڈکٹ کرنے کا وہاں پہ آغاز ہو چکا ہے بی ایم سی میں آلریڈی چند روز قبل وہاں پہ بھی ایک لیبارٹری اسٹیبلش ہو گئی تھی آج کی تاریخ میں بلستان میں تین لیبارٹریز کوئٹا میں ایک موبائل لیب وہ پارک ہے تفتان میں مجموعی طور پہ اس وقت ہماری کیپسٹی جو ایٹی ٹیسٹ پر ڈے سے ہم نے شروع کی تھی الحمدللہ بارہ سو پلس تک ہم پہنچ چکے ہیں مزید چار ڈیویجن ایٹوارٹرز میں لیبارٹری اسٹیبلش کرنے ہم جا رہے ہیں بلستان گورنمنٹ کا تارگٹ ہے کہ کم از کم کم از کم پانچ ہزار ٹیسٹ پر ڈے کنڈکٹ کرنے کی کیپسٹی ہم نے بلڈ کرنا ہے پی سی آر مشینیں بھی ہمیں کچھ انڈی ایم اے نے فرام کی ہم شکر گزار ہیں کچھ بلستان گورنمنٹ نے پروکیر کی ہے اس میں بھی زیادہ ایشو نہیں زیادہ ایشو ایچ آر کا آ رہا ہے ٹیکنیکل جو سٹاف ہے اس کا آ رہا ہے ایچ آر کا مسئلہ جو ہی وقتاں فوقتاں نہ رہو گا ہم لیبارٹریز انشاءاللہ اس پہ اضافہ کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ سبستان میں بہت نارک واقعہ اس میں پتل بھی کیا گیا اس میں پولیس کی کردار کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سوالات بتایا جا رہے ہیں دیکھیں بڑا افسوسناک واقعہ کل یہ پیش آیا ہے اور اپنی نویت کا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ پہلا واقعہ ہے اس طرح کبھی نہیں ہوا ہمارے بلوستان کے کلچر میں ٹولرنس برداش رواداری بائی بندی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور رکھ رکھاؤ یہ ہمارا کلچر ایک محول رہا ہے افسوسناک واقعہ ہے لیکن اس میں جو ایک نوجوان شہید ہوئے ہیں اللہ ان کو مغفرت فرمائے دو زخمی ہیں فوری طور پہ بلوستان گورنمنٹ نے رات ہی کو سی ایم صاحب نے ڈائریکشن جاری کی تھی ریپورٹ طلب کی ہے اور جو وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں فوٹیجز کی مدد سے اب تک گیارہ جو مشتفہ افراد ہے مبینہ طور پہ وہ ارسٹ کیے جا چکے ہیں انکوائری کی جا رہی ہے لیکن میں ایک بات آپ کو میک شور کرتا ہوں یقین کے ساتھ کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ کہ جو بھی اس میں ملوث ہوں گے وہ بچ نہیں پائیں گے انہیں بہر صورت بہر حال انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا جو جو ملوث ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی لائج ہوں گے اور انہیں ارسٹ کیا جائے گا اس سے قبل دو دن قبل بھی ایک اور نوجوان جبران خان اسے بھی خنجر کے وار کر کے شہید کیا گیا تھا سی ایم بلوشتان جام کامال صاحب نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا ریپورٹ طلب کی اور جو اس پہ قاتل ہیں مبینہ قاتل اس کے اگینس جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ ریجسٹر ہو چکا ہے اور پولیس جو ہے ریٹ کر رہے ہیں ان کو ارسٹ کر رہے ہیں کی بری پور کوشش کر رہی اس کیس میں بھی میں آپ کو میک شور کرتا ہوں کہ کوئی بھی اس میں جو ملوث ہوگا اس کو انصاف کے کٹیرے تک ہم پہنچائیں گے موجودہ بلوشتان گورنمنٹ میں کوئی ایک شخص جو اس طرح کے ظلم بربریت میں ملوث رہا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کیا گیا ہے اور ان کو ارسٹ کر کے انصاف کے کٹیرے تک لائے گیا ہے اور یہ ان کو بھی لائے جائے گا دیکھیں آپ کے سامنے جیسے آپ نے خود کہا کہ بھارت جو ہے بھارت کے یہاں پر عزائم ہیں آج کے نہیں یہ پرانے اس کے عزائم ہیں اور افغانستان میں بیٹھ کے رور اینڈی ایس وہ وہاں پہ ظاہر ایران ان کو ٹرین کیا ہے اور یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں اور اکثر جو دہشتگردی کے واقعات سامنے آئے ہیں ان کے پاؤں کے نکوش جب ٹریس کیے گئے ہیں وہ یا انڈیا کی طرف جاتے رہے ہیں یا افغانستان کی طرف موجودہ جو افغانستان کی صورتحال میں اس کی طرف شارعہ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ راہ آپریٹ کر رہے ہیں اور آپ نے خود کہا کہ جو بارتی وہاں پر میجر ہیں یا ان کے جو میڈیا شوز میں جو لوگ آتے ہیں وہ بربلا کہہ رہے ہیں اور ہم بھی بربلا کہتے ہیں کہ پاکستان ہماری جو افواج پاکستان کی جو صلائیت ہے وہ ٹوئنٹی سیون فیب کو جو ہے وہ انڈیا نے وہ آزما کے دیکھ لیا ہے ہماری کیپسٹی ہے ہمارے جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہماری جو سیکورٹی سٹیپلشمنٹ ہے ہمارے جو ادارے ہیں وہ انڈیا کے ہر ایک آزائم کو ہمیشہ اس کو ناکام بناتے رہے ہیں اور انڈیا نے جب جب بھی یہاں پہ سازش کی اس کو مو کا کانا پڑا اور بلوستان کے حوالے سے خصوصاً چودہ اگرس کو جو کشمیر کشمیری بائیوں کے ساتھ جو یک جہتی کے لیے کوئٹا میں جلسہ منقض ہوا تھا ہم آپ سب جانتے ہیں کہ کوئٹا کے چند ایک تاریخی بڑے جو اجتماحات ہیں یہ ان میں سے ایک تھا اور اسی دن بلوستان کے عوام نے موڈی کے مو پہ ایک زوردار تمانچہ رست کر کے اسے بلوستان کے عوام کا پیغام سنا دیا تھا اور آج بھی موڈی کے کانوں میں اس تمانچے کی جو آواز ہے جو صداع بازکشت ہے وہ گنج رہی ہے اور جو اسے بیچین رکھتا ہے جو اسے پریشان رکھتا ہے اور اسی لیے وہ سازشیں کرتا رہتا ہے موسیقا